بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈز ایک کا چپٹر نمبر دو اور اس کے اندر آج جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فارمیشن آف تی کانٹریک یعنی کہ یہ جو بے کے معایدے ہوتے ہیں یا سیلز کے جو معایدے ہوتے ہیں وہ کیسے تشکیل پاتے ہیں ان کے فارمیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ چار سے لے کر دس تک آج ہم سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فارجیسٹس کانٹریک آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسوہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آپ اکن ابریں اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائنگ مل دی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو کانٹریکٹ ایکٹ اپنا سیلز آف گوڈ ایکٹ بنانے والوں نے جو سب سے پہلے جو سیکشن منشن کی ہے وہ سیکشن چار ہے چپٹر ٹو کے اندر پہلے جو سیکشن ہے وہ چار ہے اور اس سیکشن کے اندر یہ سیل اینڈ ایگریمنٹ ٹو سیلز کو ڈسکس کیا گیا اس میں ٹرٹل چار چیزیں ہیں دو چیزیں جو ہیں وہ سیلز سے مطالق ہیں اور دو چیزیں جو ہیں ایگریمنٹ ٹو سیلز سے مطالق ہیں اور یہ ایک قسم کی ڈیفینیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سیلز کس کو کہتی ہیں سیلز کہتی ہیں کہ جب سیلر آفر کرتا ہے اپنے کسی پرادک کو بیچنے کے لیے اور باہر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے خریدنے کے لیے ان دونوں کے درمیان خرید و فروغت کا معایدہ ٹیپ پا جاتا ہے اور جو سیلر ہوتا ہے وہ اپنے پاس یا اس کی پوزیشن کے اندر جو مال ہوتا ہے قابل فروغت مال جو ہوتا ہے یا اس کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا اگزسٹنگ ہوتا ہے وہ اپنے قبضے سے نکال کر جب وہ باہر کے قبضے کے اندر دے دیتا ہے اور باہر اپنی جیب سے پیسی نکال کر سیلر کو دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیل کا ایگریمنٹ جو ہے یہ اپنا سیل کا کانٹریکٹ جو ہے یہ مکمل ہو گیا اس کو کہتی ہیں کانٹریکٹ آف سیل اب اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ یہ کانٹریکٹ آف سیل جو ہے یہ ایبسلوٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے دوسری بات جنہیں نے سیکشن کے اندر کئی ہے کہ یہ کانٹریکٹ آف سیل جو ہے یہ ایبسلوٹ بھی ہوتا ہے اور یہ کنڈیشنل بھی ہوتا ہے اب یہ ایبسلوٹ کب ہے کہ جب میں باہر ہوں آپ سیلر ہیں میں آپ کے پاس گیا اور آپ کو پیسے دے کر آپ سے چیز خرید لی تو یہ ہے Absolute Contract of Sale جبکت ہی ہے اس کے اندر کوئی لیکونہ نہیں ہے کوئی اس کے اندر Unlawful چیز نہیں ہے بالکل سیمپل سی بات ہے اگر آپ لافل چیز بیچ رہے ہیں اس میں very simple کہ جب سیلر نے کوئی چیز آفر کی بیچنے کے لیے اور آپ نے اس کو خرید لیا Accept کر لیا اور اس کی جو payment ہے وہ آپ نے سیلر کے حوالے کر دی اس سے مال لے لیا پیسے اس کو دے دیئے آپ بھی خوش بائر بھی خوش سیلر بھی خوش تو یہ Absolute Sale اس کو کہتے ہیں اب یہ Sale جو ہے یہ Conditional کب ہوتی ہے اب اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری Society کے اندر مختلف دکندار بیٹھے ہوتے ہیں جو ہالسیلر سے مال اٹھاتے ہیں اگر ہالسیلر کسی دوسرے شہر کے اندر رہتا ہے اور یہ اس کو فون کے اوپر بات کرتے ہیں اپنے ہالسیلر کے ہالسیلر سے اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنا مال چاہیے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تم مجھے میری شاپ کے اوپر پہنچاؤگے میں آپ کے ٹھئیے سے یا آپ کے فیکٹری سے یہ نہیں اٹھاؤں گا تم مجھے یہ مال پہنچ دوگے یعنی کہ تم یہ مال میری دکان کے اوپر پہنچاؤگے تب میرا تیرا سودا ہو سکتا ہے ادھر ویج نہیں ہو سکتا تو جب وہ جو سیلر ہوتا ہے وہ بھائیر کی شاپ کے اوپر وہ مال پہنچا دیتا ہے یا لے کر آتا ہے اور وہ بھائیر جو ہوتا ہے شاپ کی پر وہ اس سے لے لیتا ہے تو یہ ہو گیا کنڈیشنل کانٹریکٹ آف سیل اور بھائیر پیسے دیتا ہے اور اس کو سیلر جائے وہ پہنچ دے دیتا ہے دکان کے اوپر وہ مال پہنچا دیتا ہے تو یہ کنڈیشنل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی شرط ہو اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ ایگریمنٹ سیل کو ڈیفائن کیا ہے اب ایگریمنٹ سیل کیا ہوتا ہے اس میں جب یہ جو مال ہوتا ہے سیلر اور بائیر کے درمیان جب معایدہ تیب پا گیا کہ بھائی یہ مال میں آپ سے لوں گا اور وہ سیلر کہتے ہیں یہ موقع پر میرے پاس موجود نہیں ہے یہ میں دو مہینے تین مہینے کے بعد میں آپ کو کلیکٹ کر کے یا مشین کے اوپر بنا کر یا ہاتھ سے بنا کر اس کے بعد میں یہ آپ کے حوالہ کروں گا تو حوالہ کروں گا تو اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ سیل یعنی کہ جس معایدے کے اندر مال کی منتقلی یا اس کی ڈیلیوری مستقبل میں یا آئندہ کسی بات مابینی فریقین سیلر اور بائیر کے درمیان تیب پا جائے تو اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ تو سیل یعنی جب کسی معایدے کے اندر فریقین آپس میں تیع کرنی کہ یہ معایدہ جو ہے یہ مستقبل بہید یا قریب کے اندر اس کو ہم تکمیل کریں گے تو وہ معایدہ ایگریمنٹ تو سیل کلاتا ہے یعنی اگر سیلر اور بائیر آپس میں رازی پر رضا ہو جاتے ہیں کسی مال کی خرید و فروت کے لیے جو مستقبل میں ہونی ہے اور اس کی پیمنٹ بھی مستقبل میں ہونی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ تو سیل سوری اور چوتھی چیز جو انہوں نے اس بات اس کے اندر کی ہے وہ ہے کہ جب ایگریمنٹ تو سیل کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی تعمیل اور تکمیل ہو جاتی ہے اس میں مال باہر کے والے کر دیا جاتا ہے اور پیمنٹ جو ہے وہ سیلر لے لیتا ہے تو پھر وہ ایگریمنٹ تو سیل کنورٹڈ انٹو کانٹریکٹ آب سیل ہو جاتا ہے اس کے بعد آج یہ سیکشن پانچ اب سیکشن پانچ کیا کہتی ہے سیکشن پانچ کہتی ہے کمنٹریکٹ آف سیل ہاؤ میڑ اب کانٹریکٹ آف سیل ہاؤ میڑ اب اس میں کانٹریکٹ آف سیل کیسے بنے گا اس کو بنانے کے لیے کہ جب دو فریق آپس میں موائدہ کرتی ہیں ایک فریق جو ہے وہ مال کی عوالگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوسرا فریق پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا مال کی حوالگی یا پیسوں کی ادائیگی بھیاک وقت ہوتی ہے یا دونوں جو لوگ ہوتی ہیں وہ مال اوالے کر دیا جاتا ہے اس کی آدھی قصد لے لیتے ہیں اور آدھی بات میں لینی پر مقصود ہوتی ہے یا تیہ کر لی جاتی ہے یا اس میں مال لے لیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ قسطوں میں ہوتی ہے یا اگرائی کی طور پر ہوتی ہے تو یہ معاہدہ ایسے تشکیل پاتا ہے یہ معاہدہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور ان بھی ہو سکتا ہے ایکسپریس بھی ہو سکتا ہے ایمپلائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر یہ تیہ کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں مطلب کہ یہ اس وقت یہ کانٹریکٹ آف سیل جائے یہ اس وقت ترتیب تشکیل پاتا ہے یا بنتا ہے کہ جب ایک طرف سے وہ جو سیلر ہے مال والے کر دیتا ہے اور دوسری طرف سے جو بائر ہے وہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو یہ معاہدہ تشکیل پا گیا تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چھے اب سیکشن چھے کیا کہتی ہے سیکشن چھے کہتی ہے سبجیک میٹر آف تی کانٹریکٹ کہ سبجیک میٹر آف کانٹریکٹ کیا ہوگا تو اس میں ویری سیمپل سی بات ہے کہ جب دو لوگ آپ اس میں معاہدہ تیہ کرتی ہیں کانٹریکٹ آف سیل کا یا ایگریمنٹو سیل کرتی ہیں تو اس کے اندر سبجیک میٹر کیا ہوگا تو میں سبجیک میٹر کو آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سیلر اور ایک ہوتا ہے بائر سیلر آفر کرتا ہے بائر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے سیلر کے پاس مال ہوتا ہے بائر کے پاس پیمنٹ ہوتی ہے رقم ہوتی ہے اب یہ سیلر بھی ضروری ہے بائر بھی ضروری ہے آفر بھی ضروری ہے ایکسیپنٹس بھی ضروری ہے رضا مندی بھی ضروری ہے اب اس میں جو سبجیکٹ میٹر ہے جو بنیاد ہے کسی دعوے کی کانٹریکٹ آف سیل کی یا ایگریمنٹ تو سیل کی جو بنیاد ہے وہ مال ہے اب مال جو ہے اگر وہ موجود ہوگا تو پھر وہ ویلیڈ کانٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے اب ویلیڈ کانٹریکٹ آف سیل کے لیے سبجیکٹ میٹر ایک لازمی شرط ہے اگر وہ نو تو پھر معاہدہ باطل ہو سکتا ہے انویڈ ہو سکتا ہے تو اب سبجیکٹ میٹر کے ایگزیسٹنگ گوڈز جو سیلر کے پاس موجودہ مال ہے جو اس کے پوزیشن کے اندر ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہو سکتا ہے اس کے مطالق کانٹریکٹ آف سیل اس کے اوپر سائن ہو سکتا ہے یا کسی فیوچر گوڈ کی مطالق وہ سائن ہو سکتا ہے یا آئندہ مال جو بنا کر دینا ہے وہ سبجیکٹ میٹر آف تی کانٹریکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ جو ایکوزیشن اپان کانٹنجنسی یعنی کہ جو مال اتفاقیہ ملتا ہے وہ بھی سبجیکٹ میٹر ہو سکتا ہے یعنی کہ جب بندہ دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر فلاں مال میرے پاس آ گیا تو میں وہ آپ کو دے دوں گا مطلب کہ ایگزیسٹنگ گوڈ کے بعد وہ سبجیکٹ میٹر آف تی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے فیوچر گوڈ جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر آف تی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اچھا یا جو مال جو اتفاقیہ ملتا ہے یا ایکوزیشن آن کانسین ینسی کے صورت میں وہ ملتا ہے وہ مال جو ہے وہ ہو سکتا ہے سبجیکٹ میٹر آف تی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اور چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایگریمنٹ تو سیل ہوتا ہے اس کے اندر کسی فیوچر گوڈ کو یا کسی سپیسیفک گوڈز کی کو اگر وہ پارٹی جو ہیں اگر وہ تیک کرنے آپ اس میں سبجیکٹ میٹر آف دیر کانٹریکٹ تو وہ سبجیکٹ میٹر ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیمن اب سیکشن سیمن کہتی ہے کہ جو مال معایدے کی تکمیل سے پہلے ہی تلف ہو جائے تو اس معایدے کا کیا بنے گا جو مال معایدے کی تکمیل سے پہلے ہی تلف ہو جائے اس معایدے کی کیا فرشن ہے اس معایدے کا کیا نصیب ہوگا اس کا مستقبل کیا ہے سیکشن سیمن کے اندر یہ سیلز آف گوڈ ایکٹ بنانے والوں نے اس کے مطالق بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب سیلر اور بائیکر درمیان کوئی معایدت ہے پا گیا کسی سپیسیفک گوڈ کا اور وہ منتقل ہونا ہے ابھی وہ منتقل نہیں ہوا ابھی وہ صرف ان کے بات چیت ہوئی ہے ان کا ایگریمنٹ آف کانٹریکٹ وہ سائن ہو گیا ہے لیکن اب وہ نہ باہر کو علم تھا نہ سیلر کو علم تھا اور وہ مالک کسی وجہ سے طلف ہو گیا ضائع ہو گیا وہ جل گیا وہ بوچال کی نظر ہو گیا زلزلے کے ارد کوئی کی نظر ہو گیا سیلاب کی نظر ہو گیا یا کوئی آفات آ گئی جو نہ سیلر کی نظر میں تھی اور نہ ہی وہ باہر کی نظر میں تھی نہ ان کے علم میں تھا اور انہوں نے وہ سپیسیفک گوڑ جو ہے انہوں نے وہ تیک کیا تھا اور وہ مال جو ہے اب مثال کے طور پر سیلر اور باہر کے درمیان رہیویار خان میں کچھ مال پڑا ہوا تھا کچھ کارٹنز تھی دیل تھی وہ موائدہ تیہ ہوا اور اس کی تکمیل ابھی ہونا باقی تھی کہ رات کو سیلاب آیا اور وہ سارا مال بھاکے لے گیا وہ مال طلف ہو گیا اب یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ پھر وائڈ ہو اپنا وائڈ ہو جائے گا یہ قلع دم ہو جائے گا یہ منسوخ ہو جائے گا یہ ریجیکٹ ہو جائے گا اب اس کی کوئی فرچون نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ختم ہے اور اس میں انہوں نے یا بالفازی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مال موائدے کی تکمیل سے قبل اگر طلف ہو جائے اور اس میں اس کے طلف ہونے کا یا ایسے جو قدرتی حادثات کا نہ بائر کو علم تھا نہ اس کو علم تھا اپنا سیلر کو علم تھا اور وہ قدرتی حافات کی وجہ وہ ضائع ہو گیا تو وہ جو کانٹریکٹ ہوگا پھر وہ وائڈ ہوگا اس کی اوپر وہ ایمپلیمنٹیشن نہیں کی جا سکتی لیکن بعض وقت صورتیال کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کی اوپر بات کی جا سکتی ہے اب بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ اس مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور سیونٹی پرسنٹ جو مال ہے وہ بچ جاتا ہے اب اور اس کے اندر یعنی کہ تھوڑا سا ایسا وہ ضائع ہوا اور باقی بچ گیا تو اس میں اگر یہ تو معایدہ اول دکھا منصوب ہو جائے گا یہ وائڈ معایدہ ہے اگر بائر اور سیلر آپ میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار یہ جو باقی سیونٹی پرسنٹ ہے اس کا معایدہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نیا معایدہ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا اس مال وہ معایدہ کے اوپر کی تکمیل کے لیے باقی مال جو بچ گیا ہے سیم معایدہ کے اوپر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کیا بھائی مجھ سے مال اٹھاؤ ہی اٹھاؤ اگر وہ نہ اٹھائے اور منصوب کر دے تو باہر اس کے خلاف دعو 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 نہیں کر سکتا اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ان کے درمیان کانٹریکٹ آف سیل جو ہے سوری کانٹریکٹ آف سیل جو تیہ ہوا ہوتا ہے سیلر اور بائی کر درمیان اور اس کے اندر وہ ان ایکسنٹین گوڑڈ ہوتا ہے یا غیر مہینہ مال ہوتا ہے اور جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جس کو بوقت منتقلی یا ڈیلیوری جس کی شناخت کی جا سکتی ہے اگر باقی مال ضائع ہو گیا اور اس بندے کے ساتھ وہ پچاس بوری کم عائدہ تیہ ہوا اس میں اس بندے کے گدام میں پڑھے ہوتی جی پانچ ہزار بوری اور اس بندے کو چاہیے جی پچاس بوری اس کی تین ہزار ضائع ہو گئے لیکن وہ جو مال جو ہے باقی جو بچ گیا ہے اگر وہ مشنات ہو سکتا ہے جیسے اس بندے نے کہا ہے باہر نے کہا ہے تو پھر وہ اگر وہ وہ معاہدہ جو ہے اگر اس کو تکمیل کرنا چاہیے تو اس کے اندر وہ کر سکتی ہیں اور اور باہر جو ہے سوری اپنا سیلر جو ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا اگر وہ تکمیل کرنا چاہیے بھی کانسنٹ آف ایچ ایڈر تو وہ اس کو کر سکتے ہیں ادر وائز جب مال طلف ہو جائے گا تو معاہدہ منسوخ ہو جائے گا اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن ایٹ سیکشن ایٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوڈز پیریشنگ بیفور سیل بٹ آفٹر ایگریمنٹ ٹو سیل اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان سیلر اور بائر کے درمیان سیلر نے مال کو آفر کیا بائر نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان دونوں کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا لیکن وہ معاہدہ ایگریمنٹ ٹو سیل تھا آئندہ کی کسی مال فیوچر گوڈز سے متعلق تھا یا جس کو بنا کر دیا جانا مقصود ہو یا جس کو مشین کے اوپر یا اس کو فصل کی تیاری کے بعد یا حادثی بنا کر دیا جانا مقصود ہو آئندہ کا مال ہو یعنی فیوچر گوڈو یا پھر سپیسیفک گوڈو فیوچر کے اندر سپیسیفک گوڈ ہے تو اس کی ابھی تکمیل نہیں ہو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا اس بندے نے مال تیار کیا لیکن مال تیار کرنے کے بعد وہ ضائع ہو گیا اور اس میں ابھی اس معاہدے کی تکمیل ہونا باقی ہے اس معاہدے کو وہ کانٹریکٹ آف سیل مکمل اس کی پرفارمس نہیں ہوئی اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی تو اس میں انہوں نے پھر دو اصول بیان کی ہیں اگر ان کے نالج کے اندر نہیں ہے اس کا طلب ہونا ان کے نالج کے اندر نہیں ہے وہ دونوں آنیسٹ ہیں بونفائیڈ ہیں تو اس میں پھر نفع نقصان کا جو تیار ہے کچھ یوں ہوگا اگر مال جو ہے اگر وہ اس وقت ضائع ہوتا ہے کہ جب وہ سیلر کی کسٹریڈی کے اندر یا اس کی پوزیشن کے اندر یا اس کی جورسڈیکشن کے اندر تھا جب اس نے مال کو منتقل یا ٹرانسفر یا ڈلیور نہیں کیا تھا اس وقت پیرش ہوا تو پھر نقصان کی ذمہ داری سیلر کے اوپر ہے اگر وہ جب اس نے اپنے پاس سے ٹرانسفر کر دیا اس پاس سے چلا گیا وہ بائیر کی جورسڈیکشن کے اندر آ گیا بائیر کی پوزیشن کے پاس آ گیا یا بائیر نے اس کو لینپ کے قریب پہنچ گیا اور وہ پیرش ہو گیا یا اس کی کسی غلطی کے وجہ سے وہ ضائع ہوا تو پھر اس کا نقصان جو ہے اس بائیر کو اٹھانا پڑے گا تو اس میں انہوں نے مزید اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مال کی طبعی جو ہے کسی ایک فریق کی وجہ سے ہو تو جس فریق کی وجہ سے ہوتی ہے چاہے وہ سیلر کی وجہ سے ہو یا بائیر کی وجہ سے ہو پیرش ہو جاتا ہے مال تو پھر وہ ریسپانسبل ہوں گے اگر جو بھی فریق اس کی نقصان کا زمدار ہوگا وہ ہی اس کی پیمنٹ کرے گا دوسرا جب کسی فریق سے غلطی یا قصور کسی بندے کرنا ہو اور اس میں وہ جو اپریینشن اف لاس ہے اگر وہ اس وقت ہو کہ جب وہ اس کی اپنے سیلر کی پوزیشن میں تھا تو سیلر اس کا نقصان کا زمدار ہوگا اور جب وہ اس کا وہ اپنا بائیر کی اس کے پوزیشن کے اندر آ جاتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے تہویل کے اندر آ جاتا ہے تو وہ پیرش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نقصان کی زمداری پھر بائیر کی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن اب سیکشن نائن کہتی ہے ایکزرٹینمنٹ آف پرائس یہ قیمت کا تہین کیسے ہوگا اب یہ دوستو میں اس سے پہلے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ڈیکلئر کر دوں یا آپ کو کلئر کر دوں ایک ہوتی ہے پرائس اور ایک ہوتا ہے ریٹ ریٹ اور پرائس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اب ریٹ یہ ہوتا ہے یہ حکومت وقت تہہ کر سکتی ہے یہ کوئی وہ جو پرادرٹ کا مالک ہے وہ تہہ کر سکتا ہے فیکٹری آنر کا تہہ کر سکتا ہے یا جو علاقے کی نسبت سے ہوتا ہے وہ تہہ کر سکتا ہے یا جو مارکٹ کی ویلی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں وہ تہہ کر سکتے ہیں یا جو اس کے پرکاسٹ آئی ہوتی ہے لیبر کا ایکسپینس آئے ہوتا ہے وہ سارے ڈال کے اس چیز کے پرادرٹ کی قیمت کو وہ جو ریٹ ہوتا ہے اس کا تہین کیا جاتا ہے اب جب دو لوگ بائر اور سیلر اب کسی چیز کی خرید و فروخت کا آپس میں معاہدہ کرتی ہیں تو سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے سیلر جو ہوتا ہے وہ آفر کرتا ہے بائر اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اچھا سیلر نے جب وہ کوئی پرادرٹ آفر کی تو بائر اس کو پسند کرتا ہے پسند کرنے کے بعد اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اگلی چیز اب ان دونوں کی رضا مندی ہوگی رضا مندی کے بعد اگلی چیز جو تہہ ہوتی ہے پھر وہ ریٹ تہہ ہوتا ہے اب بنگا کہتا ہے جی کہ یار میں یہ چیز جو ہے آپ سے پچیس روپے کلو لوں گا اب وہ سارے مال کے قیمت پچیس روپے نہیں ہے وہ ریٹ جو ہے اس کا پر کے جی یا پر کوئنٹل یا وٹیور دیئر ہے کہ وہ پچیس روپے میں کلو کے حساب سے آپ سے یہ مال اٹھاؤں گا اب وہ کہتا ہے جو ٹھیک ہے یا اس کے اوپر وہ پاودہ ہو کے اوپر اگر وہ لڑتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں چوبیس پہ آ جاتے ہیں بائیس پہ آ جاتے ہیں جو بھی ریٹ آپ اس میں تیہ کرتے ہیں وہ تیہ ہو جاتے ہیں اب یہ ان کے درمیان یہ یہ کانٹریکٹ آپ سیل جو ہے یہ تیہ ہو گیا اب جب یہ مال کے ڈیلیوری اور پیمنٹ کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو اس وقت جو مال کی جو اپنا جو پیمنٹ ہوگی یا جو پرائس ہوگی اس مال کی وہ اس معاہدے کے روس ہی ہوگی جو انہوں نے آپس میں تیہ کیا ہوگا کہ بھائی یہ پچیس روپے کلو کے حساب سے اگر پچاس مان ہے جتنی روپے بنتے ہیں اس کے پرائس بنتی ہیں مال کی وہ پھر بائیر جو ہے وہ دینے کا سیلر کو پابان ہوگا پہلی چیز وہ معاہدے کے مطابق دوسری چیز بالوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے اپنا بائیر جو ہوتا ہے وہ سیلر کو کہتا ہے کہ یار یہ تمہاری جتنے بھی فصل ہیں یہ جتنے بھی ہوگی یہ میں اٹھا لوں گا اور اس کا جو ریٹ بنے گا یہ پھر ہم وہ کسی اپنا وہ اس کو چھوڑ دیں گے یہ اور اس کے بعد اس کو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کتنے اس کے پیسے بنتے وہ بعد میں کریں گے اس کو ملزی بھی کر دیتی ہیں اس کو التواف کے اندر ڈال دیتی ہیں اس کو مؤخر کر دیتی ہیں یعنی کہ بائیر اور سیلر اس بات پر ایگری ہوگے وہ کہتا ہے جی کہ یار میں تمہارے وہ جو فصل ہے اس کی سٹینڈرڈ اس کی کوالٹی کا معیار دیکھ کر اس کے بعد پھر میں یہ جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق پھر میں آپ کو پیمنٹ کروں گا وہ بائیر کہتا ہے اور سیلر کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ جو معایدہ جو ہے معایدہ کے مطابق وہ جو فصل ہوتی ہے یا اس کی جو اجناس ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ جو بائیر اپنا سیلر جو ہے وہ بائیر کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ جو اس کی قیمت ہوتی ہے اس کو موخر کر دیا جاتا ہے کہ یار بعد میں کسی ٹائم یہ مارکٹ میں جائیں گے وہاں سے کسی کو پوچھیں گے تیہ کریں گے اس کے قوالیٹی تیہ کرنے کے بعد ہم وہ آپ اس میں ایک دیسے کو گیون ٹیک کر رہے گے اور پیمنٹ میں ادا کر دوں گا اگر وہ بائیر کہتا ہے دوسری چیز اور یا تیسری چیز اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے پرائیس کی جو 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 تیین ہوتا ہے وہ دورانے کا روباری کر دیا جاتا ہے ایکٹی ٹائم آف ایگریمنٹ جب وہ پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا کانٹریکٹ آف سیل جو ہوتا ہے اسی وقت اس کا بہتاہ کر کے اس کی جو کیموں جو ہوتی ہے وہ اسی وقت ادا کر دی جاتی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سیکشن نائن کے اندر سیلز آپ گوڈ ایکٹ بنانے والوں نہیں دوسری چیز جو وہ بیان کی ہے وہ ہے کہ اگر جہاں مابین فریقین اگر یہ جو زیلی سیکشن نائن سب کلاس ون کے اندر جو طریقے دیئے گئے ہیں اس کے مطابق اگر یہ معاہدے کے فریقین آپس میں راضی برازان نہیں ہوتے اگر ان کے کانسنٹ نہیں ہے یا تو پھر ان کے یا ان کے درمیان وہ ریٹ کا معاملہ تیہ پاتا ہی نہیں یا وہ پرائس پہ تیہ پاتی نہیں ہے تو پھر وہ جو بائر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سیلر کو اس پرادک کی ریزنیبل پرائس جو ہے جو مناسب قیمت ہے وہ اس کو ادا کرے یعنی کہ اس کو پہلے مارکٹ سے پوچھے تائین کرے دیکھے اور اس کے بعد ادا کرے اور اور زیادہ تر ہوتا جو ہے کہ وہ جو پرائس ادا کی جاتی ہے پھر وہ مارکٹ کے اندر جو ریٹ چل رہتا ہے اس کو دیکھ کر تیہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹین اب سیکشن ٹین جو ہے یہ سیکشن نائن کا ہی حصہ تصور کیا جاتی ہے کی جاتی ہے اب اس کے اندر ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ایٹ ویلویشن اب اس میں یہ ہے کہ جہاں فری کین آپس میں تیہ کر لیں کہ قیمت کا تائین مالیت کے مطابق ہوگا اور اس کو کچھ تیسرا بندہ جو ہے وہ سیٹل کرے گا اب اگر یہ دونوں لوگ راضی ہو جاتی ہیں اب باز کا تیسے ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے سے باغ خریدتا ہے عام کا باغ خریدتا ہے اب اگر وہ اس کے اندر وہ لم سم تیہ کر لیتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں گھرتے تو وہ پھر ایک دوسری اس کے ساتھ تیہ کر لیتی ہیں سیلر بھی اور باہر بھی کہ یار جب یہ منڈے میں جائیں گے تو وہاں اس کو تولیں گے اس کی قیمت دیکھیں گے اور تیسرا بندہ جو ہے وہ اس کے کوالٹی جانچ کر اس کا ریٹ مقرر کرے گا تو دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو تیسرا بندہ کرے گا یا جو اڑتی کرے گا یا جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ جو ریٹ تیہ کرے گا وہ ہم دونوں کو قبول ہوگا تو ایک یہ طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق بھی جو ایگریمنٹ تو سیل ایٹ بیلویشن جب مثال کے طور پر وہ معایدت تیہ پاگ ہے ایگریمنٹ تو سیل ہو گیا ایک بندہ جو ہے اپنا باگ جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ باہر کو دے جاتا ہے فصل پکنے سے کوئی دو مہینے پہلے یا مہینہ پہلے اور وہ جو سیلر ہے اپنا باہر جو ہے اس کے اندر پھر وہ اس کا انتظام کرتا ہے دیکھتا ہے ساری چیزیں اور اس کے بعد وہ منڈی کے اندر لے کر جاتا ہے اور وہ آپ اس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو اس کا ریٹ ہے تیسرا بندہ تیہ کرے گا اگر وہ تیسرا بندہ اگر ان کے درمیان ریٹ تیہ کر دیتا ہے تو ویلنگوڈ اگر تیہ نہیں کرتا تو پھر وہ معایدہ جو ہے وہ منصوب ہو سکتا ہے لیکن اس میں شرچ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز کچھ تھوڑا بہت مال جو ہے اگر بھائیر نے اٹھا لیا ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مال کی مناسب کی موجو ہے وہ سیلر کو پے کرے اور اس کے اندر دوسری بات جو سیکشن ٹین ساب کلاس ٹو کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تیسرے بندے کو بھائیر یا سیلر اس چیز کی ریٹ لگانے سے یا اس کی پرائیس کی دیٹرمنیشن کرنے سے اگر روپ دیتی ہیں تو اس میں اگر پریکین نقصان محسوس کرتی ہیں سیلر نقصان محسوس کرتا ہے یا بائیر نقصان محسوس کرتا ہے یا اگر اس تیسرے بندے کو بائیر روگ دیتا ہے یا سیلر روگ دیتا ہے تو جو بندہ قصور وار ہے اس کے خلاف بے قصور جو ہوگا وہ پھر دوا دائر کر سکتا ہے جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کی وسولی کے لیے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی قویسن ہے کوئی قویری ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کی بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی نئے ویڈیو کیانے تک ویشی گوڑ لک اللہ جیس